اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما چشتی وائس پریزیڈنٹ سی او ایچ پاکستان اپنے چینل ہوم یو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیزیزز کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے یوٹرائن فائبرائیڈز جو کہ بہت زیادہ سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے اور بہت ساری ڈاکٹر کے پاس یہ پیشنٹ آتے رہتے ہیں یہ فیمیل ریلیٹیڈ پرابلم ہے اور فیمیلز میں یوٹرس کے جو پرابلم ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے یوٹرائن فائبرائیڈز جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یوٹرس میں بننے والا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیرن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ہم بات کرتے ہیں یوٹرائن فائبرائیڈز کے حوالے سے یہ ایب نورمل قسم کی گروتز ہوتی ہیں یعنی یوٹرس کے اندر ایب نورمل گروتز کسی بھی چیز کا بن جانا اس کو کہا جاتا ہے یوٹرائن فائبرائیڈز یوٹرائن فائبرائیڈز لیو مایو ماس انہیں یعنی مایو ماس بھی کہا جاتا ہے اور لیو مایو ماس بھی کہا جاتا ہے ایکچولی یہ یوٹرس میں بن جانے والے ٹیومرز ہوتے ہیں اور یہ نون کینسیریس ہوتے ہیں یا بنائن ہوتے ہیں یعنی کہنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوزیلی عام طور پر کینسل ڈیویلپ نہیں کرتے اب ہم بات کر لیتی ہیں اس کی لوکیشنز کے حوالے سے تو فائبرائیڈز زیادہ تر یوٹرس میں یا پھر یوٹرس کی والس پر بن جاتے ہیں زیادہ تر یہ چائلڈ بیئرنگ میں ڈیویلپ کرتے ہیں اور انہی کو ہم لیو مایو ماس بھی کہتے ہیں موسٹلی فائبرائیڈز کی کوئی سمٹم تو نہیں ہوتی لیکن جہاں اس کی کوئی سمٹم آتی ہیں وہاں پین فل پین ہوتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے اب ڈاکٹرز اور سٹوڈنٹس کی انفرمیشن کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے یہ فائبرائیڈز یوزیلی جی ہاں تو بات کر لیتے ہیں اس کی فارمیشن کے حوالے سے کہ یہ فائبرائیڈز یوزیلی سمودھ مسلز اور کنیکٹیف ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں اور سمپل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں ایم انٹو سے کہ یہ ایک سنگل بھی ہو سکتا ہے اور ملٹیپل ان نیچر بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ ایک ایپل سیلڈ سے لے کر یعنی کہ سیپ کا جو بیج ہوتا ہے اس سے لے کر اس کا سائز گریپ فروٹ کے سائز تک ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ اس سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم شرنک بھی کر جاتے ہیں اور لارج بھی ہو جاتے ہیں یہ تھرٹی ایج سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور مینوپاوس تک رہتے ہیں موسیلی مینوپاوس کی ایج میں فائبرائیڈ شرنک کر جاتے ہیں بکوز اس کا تعلق اسٹروجین لیول سے ہوتا ہے اور بیس سے اسی پرسنٹ اس کی ریشو مجود ہے یعنی ٹوئنٹی ٹوئیٹی پرسنٹ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے اور اگر بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ فیفٹی ایج میں ہوا کرتے ہیں یا اس سے زیادہ جب ایج ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹائپس کے حوالے سے تو فائبرائیڈ کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کی لوکیشن کے اعتبار سے ہوتی ہے دیر آر موسیلی تھری مین ٹائپس نمبر ون سب سیروزل فائبرائیڈ کومن ٹائپ ہے یہ اور یہ یوٹرس کے باہر بنتے ہیں سیکنڈلی انٹرامیورل فائبرائیڈ ہوتے ہیں اور یہ یوٹرس کی مسکولر والز کے اندر کر کے بنتے ہیں تھرلی سب موسیل سب موسیل فائبرائیڈ ہوتے ہیں اور یہ یوٹرس کے اندر اوپن سپیس میں بنا کرتے ہیں کچھ فائبرائیڈ جو ہوتے ہیں پیڈنکولیٹیڈ ہوتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ ان کی سٹالک یوٹرس کے ساتھ اٹریچ ہے یعنی یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وال کے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں سیمٹمز کے حوالے سے کہ یہ فائبرائیڈ کی جو سیمٹمز ہیں وہ کیا ہوا کرتی ہیں یا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کمپلینٹس کرتا ہے جسے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ اس کو یوٹرائن فائبرائیڈز ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ہیوی پیریڈز ہو سکتے ہیں یعنی ہیوی منسٹریویشن اس کنڈیشن کو ہم بینوریجیا کہتے ہیں میڈیکل ٹپنالوجی میں اور اس سے ایک کنڈیشن اور ڈیولپ کرتی ہے جسے انیمیا کہتے ہیں یعنی پیشنٹ انیمک ہو جاتا ہے سیکنڈلی پینفول منسٹریویشن جو ہے وہ بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لور بیک پین اور لیک پین یہ ساتھی ساتھ موجود ہوتی ہیں کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے ڈسکمفرٹ ہوتی ہے فیلنگ آف فولنس ہوگی وہ بھی لور ایبڈومن میں یہ چیز اس کو مستقل محسوس ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ سمٹائیم ایسا ہوتا ہے کہ لور ایبڈومنل جو پین ہوتی ہے وہ ڈل اینڈ ایکنگ اس کو چلتی رہتی ہے ایسی پین یوزیلی لارج قسم کے فائبرائیڈز پندے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ پیشنٹ کو چونکہ اس کے بلیڈر کے اوپر وزن پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے فریقوینٹ یورینیشن ہوتی ہے پھر ڈس پیرانویا کی کنڈیشن بھی ہوتی یعنی پینفول سیکشول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں فائبرائیڈز کے وجہ سے فرٹیلیٹی کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں فائبرائیڈز کے حالے سے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ زیادہ تا پیگننسی یا لیبر کے دوران ہوتے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات سیزیرین کروانا پڑ سکتا ہے اور ڈیلیوری چونکہ مشکل پیش آ سکتی ہے اس میں اور پھر سیزیرین ہوتا ہے لارچ فائبرائیڈز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ویٹ گین بھی کر جاتا ہے بکاوز اس کا اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے فائبرائیڈز کا اور لور ایبڈومن میں سویلنگ بھی آ سکتی ہے جیسا کہ ہر چیز کے ایک کاؤس ہوتی ہے تو فائبرائیڈز کی بھی کاؤس ہوتی ہے اس کی پرٹیکلر تو کوئی ریزن نہیں بٹ اس کا تعلق جو ہیں وہ اسٹروجن لیول سے ہوتا ہے تو اسٹروجن لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں سویل کر جاتے ہیں جبکہ یہی جب لو لیول ہوتا ہے تو یہ شرنک کر جاتے ہیں اس کے علاوہ ہیسٹری پیشنٹ کی اس کی فورڈ انہیریٹنس یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اوورویٹ ہونا ابیسٹی یہ سب میٹر کرتا ہے فائبرائیڈز کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈائگنوزز کے حوالے سے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ان سمٹمز کے علاوہ اگر ہم نے جاننا ہو تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو یہ پرابلم ہے تو الٹرسونٹ سکین کے ذریعے جانا جا سکتا ہے ایم آر آئی سکین ہوتا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ ہیسٹروسکاپی ہوتی ہے جو ٹیشوز کو کیمرہ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے لیپروسکاپی کے ذریعے چیک کرتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو الیپیتک وی آف ٹریٹمنٹ میں تھروں میڈکیشن اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ایسی میڈیشن دی جاتی ہیں جو اسٹروجن لیول کو کنٹرول کرتی ہیں ان میں جی این آر ایچ ہوتی ہے ڈرگ اور اس کے علاوہ نون سٹری رائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز دی جاتی ہیں جو انفلامیشن کو کم کرتی ہیں پین کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ ایڈو میٹریل ایبلیشن کی جاتی ہے یعنی ایڈو میٹریم کو صاف کر دیا جاتا ہے سرجری کی جاتی ہے مایوکٹیمی کی جاتی ہے ہسٹریکٹیمی کر دی جاتی ہے اور پھر یہ ہے یعنی کی یوٹریس کو جو ہے وہ نکال بھی دیا جاتا ہے ہارمون جو ہیں ہارمونل بچ کنٹرولز دیے جاتے ہیں لائف سٹائل چینج کروایا جاتا ہے یوٹرین فائبرائیڈز جو ہیں ان کی ایمبولیزیشن کروای جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں اپنی ہومیو کے حوالے سے ہومیپاتھک وی آف ٹریٹمنٹ میں اس کی ففٹی سے زیادہ ہومیو میڈیسن ہے جو اس کو کیور کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں جن میں ٹاپ آف دی لیسٹ ہے ہماری اورمیوریٹیکم نیٹرو نیٹم یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے جسے ہر ڈاکٹر ہیوز کرواتا ہے ہم بات کرتے ہیں کلکیری اکار کے حوالے سے کلکیری اکار بھی ایک اچھی میڈیسن ہے اور ہیوی پیریڈز کے ساتھ ہی ساتھ اگر یوٹرین فائبرائیڈز ہوں تو اسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بیلا اور سیپیا ہے جہاں پینفل پیریڈز ہوتے ہیں اسٹی لائگو ہے جہاں ڈارک میسٹریشنل بریڈنگ ہوتی ہے فائبرائیڈز کے ساتھ سبائینا ہماری میڈیسن ہے جہاں کلوڈز بھی آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ فیکسینس کو یوز کروائے جاتا ہے جہاں پر بیرنگ ڈاؤن سنسیشن ہوتی ہیں فائبرائیڈز کی وجہ سے ٹریلیم ہماری میڈیسن ہے کالی کارب ہے جو بیک پین کے لیے یوز ہوتی ہے اور دیورنگ پیریڈز بھی اسے یوز کیا جاتا ہے ایریگرونک میڈیسن ہے ہماری جو فریقونٹ یورینیشن ہونے کی وجہ سے بھی یوز کروائے جاتی ہے جب یہ فائبرائیڈز کی وجہ سے ہو پھر چائنا اور فیرم میٹ ہے جو کہ ہیوی بلیڈنگ کے لیے یوز کی جاتی ہیں جو فائبرائیڈز کی وجہ سے ہوتی ہے اور انیمک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تھی گفتگو ہماری فائبرائیڈز کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی